اسپتالوں کے لیے لوگوں نے بارہا یہ شکایت کیا ہے کہ ہمیں مریضوں کو اپٹ آباد لے کے جانا پڑتا ہے اویلیا سے اور وہ جو راستہ ہے وہ اتنا لمبا ہے کہ بعض اوقات مریض کرٹیکل بھی کنڈیشن میں ہو جاتے ہیں تو صحت کے لیے کیا کیا ہے؟ جی آپ سے جو لوگوں نے شکایت کی ہے بلکل وہ بجاہ ہے کہ اویلیا میں ہمارے پاس کوئی خطر خواب صحت کے حوالے سے کوئی فیسلیٹیز نہیں ہے کٹیگری ڈی اسپت ہسپیٹل ہیں پانچ سالوں سے یہ طریقہ انصاف کی حکومت جو صحت کی میمرجنسی کے نعرے لگاتے رہے تبدیلی کے نعرے لگاتے رہے ہمیں سٹاپ بھی آئی تک مکمل انہوں نے کٹیگری ڈی اسپیٹل میں نہیں دیا تو میں نے یہ جدوجہد کی کہ کم از کم جو کٹیگری ڈی اسپیٹل کی سہولیات ہیں وہ اویلیا میں ہونی چاہیے لیکن پانچ سالوں میں طریقہ انصاف کی گورمنٹ ہمیں وہ سہولیات بھی نہیں دے سکی اور لوگ یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ اویلیاں سے ہیپٹ آباد ابھی ڈیڑ گنٹے کی مسافت ہے اور جب کوئی آدمی شدید شدید قسم کی اس سے کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو ہیپٹ آباد پہنچتے پہنچتے وہ دم توڑ دیتا ہے لیکن چلے ٹھیک ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو ذمہ داری تو ڈال سکتے ہیں ایک جو اور شکایت لوگوں کی تھی وہ مرتضی جاوید عباسی صاحب کے حوالے سے تھی کہ وہ نون لیگ سے الیکٹ ہوئے اگلی مرتبہ بھی وہ نون لیگ کو ہی ووٹ دیں گے حوالیاں کے لوگ یہ سب کہہ رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جاوید عباسی صاحب نے اس طرح سیریس نہیں لیا حوالیاں کے علاقے کو جیسے لینا چاہیے جی دیکھیں پانچ سال الحمدللہ میں نواز شریف صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ دوسری دفعہ یہ ٹینئور پورا ہو رہا ہے گو کہ نواز شریف صاحب کو چار سال پہلے ایک سال پہلے اٹھا دیا گیا تو میں سب سے بڑا جو مرتضی جاوید اور میہ محمد نواز شریف صاحب کا آزارہ ڈیویزن کے لیے کرنامہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لنگرہ بھائی پاس کا ایک نعرہ صوبائی حکومت لگاتی رہی ہے پانچ سال جس کے لیے سابقہ حکومت نے چورانویں کروڑ روپیہ ہمیں دیا تھا بھائی پاس کے لیے عویلیاں سے گلیات کے لیے بھائی پاس بنانے کے لیے تو وہ ایڈی پی میں آ گیا تھے لیکن وہ اٹھا کے ہریپور لے گئے اور یہاں پہ وہ بھائی پاس بھائی پاس کرتے کرتے پانچ سال پورے کر رہے ہیں ابھی پرویس خٹک صاحب نے ایک تختی لگائی ہے صرف تختی لگائی ہے پی ٹی آئی کی کینڈیٹ جیتے ہیں ابھی ایفٹ آباد میں اس بھائی پاس پر پرویس خٹک صاحب نے تختی لگائی ہے کوئی ایک مہینہ پہلے اور ایفٹ ایویو والوں سے کام شروع کروایا جو دس دن بھی انہوں نے کام نہیں کیا سارا سمان اٹھا کے چلے گئے ہیں